اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل غلطی کے اپیسوڈ نمبر چار کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ سعاد اپنی بیوی زائرہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وقت اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے سعاد سے جب کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ فوراں زائرہ سے معافی مانگ لیتا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعاد کی والدہ سعاد اور زائرہ میں بڑھتے ہوئی محبت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ایک طرح سے جلس ہو جاتی ہیں وہ اپنے بیٹے سعاد سے کہتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم ہر وقت اپنی بیوی کے آگے پیشے گھوم دے رہو گھر میں جوان بچی ہے بہت مایوب حرکت ہے یہ جس پر سعاد انہیں جواب میں کہتا ہے تو پھر رمی اس جوان بچی کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں سعاد کی والدہ اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کوئی سعادی سوچنے لگتی ہیں جس وجہ سے وہ سعاد اور زائرہ میں غلط فہمی یا پھر نفرت پیدا کروا سکیں سعاد کی والدہ جب یہ بات اپنی بیٹیوں سے شیئر کرتی ہے تو سعاد کی بڑی بہن ان سے کہتی ہے یہ وہ بلینگ چیک ہے جسے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کبھی بھی کیش کروا سکتی ہیں جبکہ دوسری طرف زائرہ جو کہ اپنی سعاد کی روز کی نوک جوک روز کی تانوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے اور آخر کار سعاد سے کہتی ہے شادی کے بعد ان کا رویہ اتنا جیب ہو گئے میرے سعاد ایسا لگتا جیسے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہوں مجھ سے سعاد جب اپنی والدہ سے یہ بات کرتا ہے تو سعاد کی والدہ سے کہتی ہے جب سے یہ منحوس لڑکی اس گھر میں آئی ہے تمہارے اور میرے درمیان فود ڈلوانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر پاس کھڑی زائرہ ان سے کہتی ہے میں بھلا آپ دونوں میں دوریاں کیوں پیدا گرواؤں گی لیکن دوسری طرف سعاد جو کہ بہت زیادہ پریشان ہے ایک طرف تو اس کی ماں ہے جبکہ دوسری طرف اس کی بیوی وہ آخر کار تنگ آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کیسے خوشی ملے گی آپ کو چھوڑ دو اسے رو سکتا ہے ہم پر وہ زائرہ سے اسے چھوڑنے کی بات بھی کر دے جس سے زائرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سعاد سے نراز بھی ہو جاتی ہے فرنڈز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سعاد کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ زائرہ سے جا کر کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جس پر زائرہ اس سے کہتی ہے غلطی اسے آپ غلطی کہتے ہیں آپ کے نزدیک محض یہ ایک غلطی ہوگی لیکن میرے نزدیک یہ ایک گناہ ہے فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سعاد کی والدہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گی اور سعاد اور زائرہ کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نجان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ